اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ماروی اوان ایم ایومن رائٹ ایکٹیوست اینڈ ڈائریکٹر ڈاولیو بی سی سن آج ایم پی این نیوز ویب چینل کے توصل سے آپ سب لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اور ہمارا ملک ایک خطرناک بابا کا سامنا کر رہی ہے اس وقت جس کی وجہ سے لاؤگ ڈاؤن لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی سوشل دسٹنسنگ ہو گئی ہے کہ جو لوگ بیلی ویجس پہ کام کرتے ہیں جو غریب طبقہ ہے ہمارے ملک کا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے جو کہ ایک ہی دن میں کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اب ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو آپ کا اور ہم سب کا یہ پرز بنتا ہے کہ ہم ان کی اس مشکل وقت میں مدد کریں زیادہ سے زیادہ ان کو راشن پروائیڈ کریں ان کے گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کی دودھ ان کو پروائیڈ کریں اگر دواؤں کی ضرورت ہے بیمار لوگ ہیں تو ان کا خیال رکھیں آپ کے پڑوس میں آپ کے ایمپلوائیز آپ کے نوکر آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں جو بھی لوگ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اس کے علاوہ جو سوشل دسٹنسنگ ہے اس کو بھی مینٹین کیجئے کیونکہ کرونا وائرس کا ایک واحد علاج ہے اور وہ ہے احتیاط لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کیجئے لوگوں کو چھونے سے یا لیفٹ کے بٹن یا ایٹی ایم مشین کے بٹن یا ایسی کوئی بھی پبلک جو ڈورز ہوتے ہیں ان کے ہینڈلز کو پکڑنے سے پرہیز کیجئے کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ہینڈ سانیٹائزر رکھیں اپنے ہاتھوں کو سانیٹائز کرتے رہیں اگر گھر سے باہر ضروری ہے نکلنا تو ماسک کا استعمال کیجئے گلوفز کا استعمال کیجئے سماجی دوری برقرار رکھیں اپنی چہرے پر بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کیجئے اور جتنی بھی ڈوری اچو کی اور گورنمنٹ کی ایس او پیز نے ان کو فالو کیجئے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو کم سے کم بیس سیکنڈز تک سابون سے اچھی طرح سے دھوئیے یہ سب وہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ڈوری اچو نے اور ہماری گورنمنٹ نے ہمیں یہ ایس او پیز بتائی ہیں جن کے فالو کرنے سے ہم اس وابا سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اور میں ہمارے سارے فرنٹ لائن سولجرز کو سلام پیش کرنا چاہوں گی سارے ڈاکٹرز سارے نرسز سارے ہیلتھ ورکرز ایوین جو ایمبولنس کے ڈرائیورز بھی ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی جو پولیس آفیسلز ہیں جو کہ فیلڈ پہ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے ان کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہوں گی